بہت سارے لوگ عالم اسلام میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہلِ بیت کا احترام کرتے ہیں ہم اہلِ بیت کو بہت بلند و عالی مانتے ہیں لیکن انہیں اپنے عام فقہہ جیسا بھی احترام نہیں دیتے دین لینے کے اعتبار سے اپنے عام راویوں جتنا بھی احترام نہیں دیتے احادیث لینے کے احتبار سے اور محبت کا یہ عالم ہے کہ ایک موضوع کہ جت خود روایات میں نہیں ہے کہ انہیں ضعیف کہہ کے چھوڑا جا سکے اور جان چھوڑائی جا سکے بلکہ ان کے فقہہ کے درمیان ہے اور اس بارے میں ہمارا پورا ایک لیکچر بھی ہے کہ بہت سارے فقہہ نے کہا کہ اجماع اہلِ بیت لئی صدبہ حجت کہ اہلِ بیت کا اجماع حجت نہیں ہے تب یہ دعویٰ کرنا کہ ہم اہلِ بیت سے دین لیتے ہیں آپ کے فقہہ ایک تو نظر آرہا ہے کہ اہلِ بیت سے دین نہیں لے رہے اہلِ بیت سے روایات نہیں لے رہے لیکن دوسری جانب نظر آرہا ہے کہ اہلِ بیت کا اجماعی حیثیت نہیں رکھتا اور دوسری جانب ہمیں ہے کہ اگر ثابت ہو جائے کہ اہلِ بیت میں سے کسی کا یہ ایک کسی ایک کا بھی یہ قول ہے تو ہمارے نزدیک وہی حجت ہے اب ایک جانب اجماع اہلِ بیت حجت نہیں اور دوسری جانب کہیں سے بھی اگر ثابت ہو جائے کہ یہ قول اہلِ بیت ہے تو وہ حجت ہے اور وہی قول رسول ہے وہی قول خداون تبارک و تعالی ہے سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد البتہ جب لفظ اجمع کا ذکر ہوا تو ایک غلط فہمی کا بھی ازالہ کرتے چلیں کہ بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے جب کہتے ہیں اجمع مثال کے طور پر جب کہا جاتا ہے کہ فقہ کے اہم ترین مبانی کیا ہیں تو قرآن و سنت و اجمع و عقل تو عقل سے مراد کیا ہے جو چاہے عقل لڑا دیں عقل سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ وضو واجب ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی اور نماز واجب ہے تو عقل یہ کہہ رہی ہے اس کا مطلب ہے وضو واجب ہے یعنی وضو معذرت وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی اور نماز واجب ہے غسل کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی اور نماز واجب ہے تو عقل کا حکم کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے غسل اور وضو واجب ہے عقل کی یہ معنی ہے نہ عقل سے یہ مراد کہ ہمارا دل یہ کہہ رہا ہے ہے کہ اقل سے مراد وہ قیاس نہیں ہے ابو حنیفہ والا ایک مشہور گفتگو چل رہی ہے اسفرد آپ کو ہر جگہ مل جائے گی ہم نے بھی اس پر ڈسکشن کیا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ابو حنیفہ کا قیاس تو اس کی مثال پہلے ہم لوگ دیتے تھے لیکن اب وہ خود دے رہے ہیں اس میں سے ایک مثال ہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی خاتون کو گناہ کے لیے عجرت دیتا ہے تو اس پر سزا نہیں ہوگی بخوال ابو حنیفہ کے لا حد دہ لہو اس پر حد نہیں ہے نہ اس پر نہ اس خاتون پر کیوں نہیں ہے اب دیکھیں اس نے یہ قیاس کیا ہے یہ قیاس کی اہم ترین مثال ہے کیا قیاس ہے کہ یہاں پر جو اس نے اجرت دی ہے اس میں شباحت ہے مہر کی یہ ہے قیاس ابو حنیفہ اور ہمارے ایسا کوئی قیاس نہیں ہے عقل کا ایسا کوئی استعمال نہیں ہے ورہاں 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 یہ عقل رسکس ہو گئی اجماع سے کیا مراد ہے یعنی اگر تمام دنیا کہ شیعہ سننی علماء مل کے کہیں کوئی بات تو کیا وہ جائز ہو جائے گی تمام دنیا کے شیعہ علماء کوئی بات کہیں کہ یہ حرام ہے تو کیا حرام ہو جائے گا ہمارے اجماع سے مراد ہے کہ علماء کا ایسا قول اس پوری تاریخ میں کہ جس سے یہ یقین ہو رہا ہو کہ یہ کسی حدیث پیس کا دار و مدار ہے اور انہوں نے یہ قول معصوم سے لیا ہے تو ایسے کہا جاتا ہے ٹیکنیکلی کہ اجماع حجت ہے کب کہ جب وہ کاشف ہو قول معصوم کا یعنی اس سے کشف ہو رہا ہو کہ نا معصوم کا قول یہی تھا کہ ہم تک روایت نہیں پہنچی ہے لیکن یہ غیبت سغرہ سے خبرہ تک کے سارے علماء یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس زمانے کے علماء کے پاس ایک روایت تھی جو فی الحال ہمارے پاس کتابوں میں نہیں ہے نہ یہ کہ لاکھوں کروڑوں لوگ جمع ہو جائیں تو یہ ہم نے ذرا سا ایک ذکر کیا اس عدبار سے کہ ہم بھی اہلِ بیت کو مانتے ہیں تو اس کے کیا مانا ہے اور جو دوسرے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہلِ بیت کو مانتے ہیں تو اس کے کیا مانا ہے پس اہلِ بیت کو ماننے کا جو اہمترین مصداق ہے وہ یہ کہ بعد اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قرآن کو بھی اہلِ بیت سے سمجھنا ہے اور جو سنت لینی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ اہلِ بیت سے لینی ہے